یا خادم العدر شرف حق اللہ یا خادم العدر کل نفس منی صار شرفنی کل نفس منی صار شرفنی من صدر تعالی یم دحطا ہوا ہاتھ نہیں تھے آنکھیں نہیں تھیں عبادت کر رہا تھا اللہ نے کہا تیری ایسی عبادت کی مجلعہ کو ضرورت نہیں ہے جس میں مخلوق خدا کے لئے رحم نہ ہو یعنی ماہ سیام عبادتوں کا مہینہ ہے اپنی جگہ پہ فضیلتوں کا مہینہ ہے اپنی جگہ پہ رحمتوں کا مہینہ ہے اپنی جگہ پہ زیافتوں کا مہینہ ہے اپنی جگہ پہ روحانیت کا مہینہ ہے اپنی جگہ پہ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بہتر کرنے کا مہینہ ہے اپنے آپ کو خدا کے قریب کرنے کا مہینہ ہے اپنے آپ کو مخلوقِ خدا کے لیے رحم پیدا کرنے کا مہینہ ہے اپنے آپ کے لیے اپنے دل کے اندر ان مفلس لوگوں کے لیے محبت پیدا کرنے کا مہینہ ہے اپنے آپ کے لیے اس مہینے میں اپنے ان رشتہ داروں کے لیے جن سے امنِ قطع رحمی کیا صلاح رحمی کرنے کا مہینہ ہے ان سے مل جول کا مہینہ ہے ان سے محبت پیار اور ان سے شفقت سے پیش آنے کا مہینہ ہے اگر یہ چیزیں ہمارے پاس نہیں ہیں فقط ہم اگر خالی روزے رکھتے ہیں اور صرف مسلحی کھاتے رہیں تو پھر ہماری عبادت خدا کے نزدی قابل قبول نہیں ہے ہم اپنی عبادتوں کی قبولیت تب اللہ سے لے سکتے ہیں جب ہم اپنے آپ کو اس عمل اور اس صیرت کے پیمانے پر لے کے جائیں جہاں پر خدا محمد اور آل محمد کے چاہنے والوں کی صیرت ہے جس طرح وہ عمل کرتے تھے ان کے دور میں ان کی اطاعت کرتے تھے ان کی اتباع کرتے تھے اگر ہمارے اندر اتباع نہیں ہے اطاعت نہیں ہے ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں ہے تو پھر ہماری عبادتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے وقت کا زیاہ ہے عبادت جو ہے جیسے ہم ہر چیز کے لیے کوئی خوبصورتی ہوتی ہے انسان کی پاکیزگی کے لیے غصل اس کی خوبصورتی ہے انسان کے مزین ہونے کے لیے اس کی خوبصورتی لباس ہے انسان کے اچھے اخلاق کے لیے اس کے اچھے ہونے کے لیے اس کی اچھائی کی خوبصورتی اس کا اچھا خلاق ہے اسی طرح خدا کی بہرگاہ میں اچھا ہونے کیلئے اس کی سامنے اچھائی پیش کرنے کیلئے سب سے بہترین چیز ہے اس کی اتباع اور اطاعت اور پیروی کرنے اگر اس کی اتباع اور پیروی اور اطاعت چیز ہمارے پاس نہیں ہے تو پھر ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے اللہ کہتا ہے اتی اللہ اتی الرسول اعلیٰ عمر وہ کہاں پہ ہیں اگر ہم اللہ کی اطاعت نہیں کرتے اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے اولا العمر کی ہم اطاعت نہیں کرتے ہیں تو پھر ہمارے مطی ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب ہم سجدہ کرتے ہیں جب ہم مسلمان کہلاتے ہیں مسلمان کا مادہ لفظ مسلم سے نکلا ہے یعنی تسلیم سے نکلا ہے تسلیم کسے کہتے ہیں یعنی سر خم کر دینا جھکا دینا مطی بن جانا پیروکار بن جانا اطاعت گزار بن جانا مسلمان تسلیم کرنے سے نکلا ہے سار خام تسلیم کرنا اگر وہ ہمارے اندر نہیں ہیں تو پھر ہم تو نام کے مسلمان ہیں کام کے ہیں ہی نہیں جیسے ہم نے پچھلے درسوں میں بھی کہا ہے کہ ہمارا دین محمدی ہو اخلاق محمدی ہو مستدو محمدی ہو ہمارا نفس تمام چیزیں محمدی ہونی چاہیے محمدیت ہمارے اندر چھلکنی چاہیے لیکن نہیں ہے ہمارے اندر کیوں؟ کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو توجہ نہیں دیتے کھانے پہ ہماری توجہ ہوگی سونے پہ ہماری توجہ ہوگی زندگی کے باقی تمام عمر پہ ہماری توجہ ہوگی لیکن اپنے ایمان کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوگی کیونکہ شیطان ہمیں بھیکاوے میں ڈاگتا ہے ہمیں ظلمت کی طرف لے کے جاتا ہے تاریخی کی طرف لے کے جاتا ہے ہم کبھی کبھی ہمارے اندر یہ جذبہ یہ جوش آتا ہے کہ کبھی کبھی میں نماز شد پڑھوں لیکن کبھی جناب میں ہر درم بن کے سویا پڑھا روں گا میرے ذہن میں خیال بھی آ رہا ہوگا کہ میں نے آج نہیں پڑھی یا آج مجھے پڑھنا چاہیے لیکن میرے عامال اور میرا نفس اور میری اندرونی مزاجی طبیعت جو شیطان کی پیروکار بن چکی ہوتی ہے وہ مجھے وہ طاقت وہ جو ایک ہمت ہوتی ہے وہ میری ختم ہو چکی ہے سلب ہو چکی ہوتی ہے میں اپنے اس دنیاوی کام میں اپنے آپ کو اتنا ترجیح دیتا ہوں کہ جس کی وجہ سے ہم خدا کی طرف اصلاً مائل ہی نہیں ہو پاتے ہوتا ہے ایسا وستر پہ سوئے بھی کبھی دل کرتا ہے صبح کی نماز لیٹ نہیں بلکہ پڑھ لو بعد میں کوئی اور کام کر لو لیکن نماز اصلا ہمیں ذہن سے نکل جاتی ہے یہ چیز آنے کے باوجود بھی خدا کہتا ہے میں جس بندے سے ناراض ہوتا ہوں اس سے میں سجدے کی توفیق سلب کر لیتا ہوں اس کو کبھی توفیق نہیں ہوتی ہے جس سے ناراض ہوتا ہے خدا میں اس سے سجدے کی توفیق سلب کر لیتا ہوں اس سے اپنی نیکیوں اور رہ راست کی ان تمام چیزوں کو سلب کر لیتا ہوں کہ اصلاً اس میں نیکی کا مادہ ہی نہ رہے اللہ کہتا ہے اس کی عبادت مو پہ مار دی جائے گی پھیک دی جائے گی دوبارہ اس کے مو پہ کہ صرف اگر وہ اپنے واجب سمجھ کے عبادت کرتا ہے اللہ کہتا ہے اگر واجب سمجھ کریں صرف مجھ اللہ کو لائے کے عبادت سمجھ کر کیوں کائنات کی امیر کہتے ہیں اے اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں نہ تو میں جنت کے لالچ میں کرتا ہوں نہ جہانب کے خوف میں کرتا ہوں لائے کے اس عبادت ہے تو لائے کے سجدہ ہے نماز میں کھڑے ہوئے ہیں فون کی بیل آج ہے ہمارا ٹوٹل فوکس فون کی طرف ہوگا نماز گئی ذکر گیا رہو میں ہیں ہم کراعت میں ہیں سجدے میں کہاں تھے کوئی پتہ نہیں ہے کیوں؟ آپ لوگوں کا نہیں کر رہا میں اپنی طبیعت کا اپنے مزاج کا کر رہا ہوں اپنے آپ کو تذکر دے رہا ہوں یہ ہوتا ہے کیوں؟ کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کبھی یہ احساس نہیں کر پاتے کہ ہم کس ذات کے سامنے کھڑے جس کے سامنے امام اور نبی جیسی ہستیاں جب مسلح پہ جاتی تھی تو ان کے جس کانپتے تھے پسینے سے شرابور ہو جاتے جس کے سامنے کھڑے